ہلو ایبریون از کانیکم جیسا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ تمام سلکاری سکولوں کو پرائیویٹ طور پر کیا جا رہا ہے اور ان کی فیس تقریباً آٹھ ہزار کے قریب دتائی جا رہی ہے نوٹفکیشن کی وجہ سے تمام سلکاری سکول بند ہو گئے ہیں اور طالبہ کی پڑھائی کا بزرہ جو رہا ہے پہلے ہی ہمارے میارے تلیم اتنا بلند نہیں ہے کہ اوپر سے یہ نوٹفکیشن کی وجہ سے سکول بند کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اساتذہ اور طالبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس نوٹفکیشن کیوں راد کیا جائے اس دھنے کی وجہ سے بہت سے اساتذہ کو بفتار بھی کیا گیا بہت سے بچوں کے امتحان ہونے والے تھے لیکن اساتذہ نے ان کے ڈیوٹی دینے سے نکار کر دیا پاکستان ایک تتک کی پذیر ملک ہے اس لیے ان کی عوام کے میارے زندگی اتنا بلند نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پرائی بیر سکولز میں پڑھائیں اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گورنمنٹ سکولوں میں بھی آئیتے ہیں اب گورنمنٹ سکولوں کی ہی اتنی زیادہ فیض ہو بھی تو یہ والدین کیا کریں گے اپنے بچوں کو کیسے آگے پڑھائیں گے ان ان کا میارے تلیم کیسے بلند کریں گے حکومت پینجاب کو چاہیے کہ اس نوڈیفکیشن کی شدید مخالفت کر کے اس کو رد کیا جائیں وہ ایسے تمام بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ خدارہ ان سے آ کر پوچھے کہ ان کے دلوں پر اس قائم کیا ہو رہا ہے ان کے دلوں کو کیا حال ہے اس بڑھتی ہوئی مانگائی اور اس بلند نے عوام کی دلوں پر چھوڑیاں چلا دی ہیں پلیز اس بلند کی شدید مخالفت کی جائے اور اس کی نامنظوری کے خلاف اپیلوں کو منظور کیا جائے میری حکومت پینجاب سے اپیل ہے کہ خدارہ سکولوں کو بند نہ ہونے دے اور مسلم بچوں سے ان کی خوشنیوں کو نہ چھینے انہیں زیوے تنیم سے آراستہ ہونے دے اللہ حافظ